ایلو دوستوں میں اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لائے ہیں کہ یہ سبی خبر ہیں تو ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھنا لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی کرکٹ کے بڑے فین ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے کرکٹ کی جو پہلی خبر نکل کر آ رہی ہے وہ ہے محمد شمی کی ریپلیسمنٹ کو لے کر دراصل بھارت اور ساؤت افریقہ کے بیچ کھیلے جا رہے ہیں ٹیسٹ سیریز کے پہلے مقابلے ہیں ملی ہار کے بعد ٹیم انڈیا نے ایک نئے کھلاڑی کو ٹیم انڈیا کے سکوارڈ میں شامل کیا ہے دراصل اس سیریز کے شروع ہونے سے پہلے ٹیم انڈیا کے سٹار تیز گینباس محمد شمی انجری کے کائنے سکوارڈ سے باہر ہو گئے تھے بورڈ نے اس وقت ان کے ریپلیسمنٹ کا اعلان نہیں کیا تھا لیکن اب انہوں نے دائیں ہاتھ کے تیز گینباس آویش کھان کو محمد شمی کے ریپلیسمنٹ کے روپ میں موجودہ ساؤت افریقہ دوری کے دوسرے ٹیسٹ کے لیے بھارتی ٹیم میں شامل کیا ہے آویش کھان بندے ٹیم کا بھی حصہ تھے جہاں انہوں نے سیریز کے شروعاتی میچ میں شاندہ پیدشن کیا تھا بہنی دوسری خبر کی بات کریں تو رشپپند سے جڑیوی خبر نکر کا سامنے آ رہی ہے بھارت کے ایک پورٹ کرکٹر نے دو کا دڑی کے ایک بڑے جرم کو انجام دیا ہے جس میں اس کھلاڑی نے بھارت کے اسٹار رشپپند تک کو ٹھک دیا ہے پورٹ کرکٹر میرنانک سینگھ کو لگزری ہوٹلوں اور یہاں تک کی بھارتی کرکٹر رشپپند کو دو کا دینے کے آروپ میں حراست میں لیا گیا ہے پچیس دسمبر کو حراست میں لیے گئے سینگھ نے لگزری ہوٹلوں کو ٹھکنے کے لیے خود کو آئی پی ایس صدیقاری بتایا تھا اس نے دلی کے تاج ڈیلیس ساہید کئی گھوٹلوں سے پانچ لاکھ روپے اور رشپند سے ہی ڈیڑھ گروہ روپے کی دھو کا دڑی کی تھی اگر تیسری خبر کی بات کریں تو یہ رویندر جڑیجہ سے جڑی ہوئی ہے دوسرے ٹیسٹ میچ میں ہوئی رویندر جڑیجہ کی واپسی رپورٹ کے انوسار کیپ ٹاؤن ٹیسٹ میچ سے پہلے رویندر جڑیجہ نے پریکٹس شروع کر دیا ہے جس میں بھائی وام اپ کے دوران کافی فٹ نظر آ رہی تھے سیڈ جولین ٹیسٹ کے تیسے دن لنچ کے سمیں مکیس کمار کے ساتھ لگو ایک 20 منٹ تک پریکٹس بکٹ پر انہوں نے گین بازی کا بیاس کیا تھا ساؤت افریق کے حالات میں جڑیجہ ولے ایک گین سے اتنے خطرناک ثابت نہ ہو لیکن بھائی نیچلے کے نمبر ایک بہتر بلیباز ثابت ہوتے ہیں وہیں اگر چوتھی خبر کی بات کریں تو یہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئنسپ سے جڑی ہوئی نکل کا سامنے آ رہی ہے ٹیسٹ سیج کے پہلے مقابلے کے بعد آئی سی سی نے ٹیم انڈیا کو ڈبل جھٹکہ دیت ہوئے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئنسپ پوائنٹ سٹیبل سے ان کے دو اہم انگ کٹ لیا ہے آئی سی سی نے اچانک اے بیسلر سلو اوور ریٹ کے قارن لیا دراصل ٹیم انڈیا نے ساوٹ افریقہ کی خلاب مقابلے میں سلو اوور ریٹ سے گینبازی کیے گی جس کے قارن نے دس پرسن میچ فیس فائنڈ اور ورلڈ ٹیسٹ چیمپئنسپ پوائنٹس ٹیبل میں دو پوائنٹس کا نقصان ہوا ہے وہی پانچ بھی خبر نکل کر آئی شیلنگا کے نائے کپتان کو لے کر اس پوست پویرین کی رپورٹ کے مطابق وانندو حسرنگا کو شیلنگا کرکٹ بورڈ نے ٹی 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 ٹ کو سبسکرائب کریں